موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے الحمدللہ پچھلی کلاس میں ہم نے روکے قائدوں کے بارے میں پڑھا تھا مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور آپ کو جو وہ کلاس ہے معامثال کے اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مد کے متعلق آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ مد کیا ہوتی ہے اور قرآن مجید کے اندر مد کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو آپ سبوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جا کے کر دیجئے اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز اور اپ ڈیٹس ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں اور آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ ہم سے بلا ججک پوچھ سکتے ہیں ہمارا جو فیس بوک کا لنک ہے وہ ہمارے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے آپ وہاں پر جا کے ہمارے ان بوکس میں ہمیں تجوید کے متعلق سوالات کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی میسیج کو دیکھا جائے گا اور آپ کو جو ہے مکمل جواب دیا جائے گا تو چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرف تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مد کے متعلق سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ مد کسے کہتے ہیں مد کہتے ہیں کھینچنے کو آواز کا کھینچنا یعنی الاؤنگیشن کو مد کہا جاتا ہے جیسے آ آپ کو آ گھر کرتے ہیں تو میں نے یہ آ ہن چھانا تو اس کو مد کہتے ہیں اب آپ اتنا یاد رکھیں کہ مد کہتے ہیں کھینچنے کو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہروف مدہ کون سے ہیں سب سے پہلے آپ جانیں کہ ہروف مدہ جو ہے وہ تین ہے جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں ing میں پھر سے دھہراتا ہوں верж آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اب ہروف مدہ کتنے ہیں تین ہے اور یہ حروف حوائیہ بھی ہے یعنی جو موں کے اندر کے خلا سے عدا ہوتے ہیں تو یہ کلاس نمبر ون میں بھی ہم نے انشاءاللہ آپ کو سمجھا لیا تھا لیکن یہاں پر یہ کس کے اندر آتے ہیں حروف مدہ کے اندر اور حروف مدہ کو مددل اصلی بھی کہا جاتا ہے یعنی دا اوریجنل اس کو کہا جاتا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے مددل اصلی کا کہ اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے مختصر کا مطلب یعنی دو حرکت کی ہوتی ہے مطلب یہ جو مد ہے مددل اصلی جو ہے یعنی حروف مدہ جو ہے اس کو کتنی دیر تک کھینچنا ہے دو سیکنڈ تک کھینچنا ہے لمبانی کھینچنا ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اور بھی مدے ہیں جیسے حروف مدہ ہوا جیسے مدے متصل ہے مدے منفصل ہے مدے عارض ہے اور مدے لازم ہے وغیرہ وغیرہ یہ مدے بھی قرآن مجید کے اندر آتی ہیں لیکن ان کے اندر ہمیں کھینچنا پڑتا ہے ان مد کے اندر لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ حروف مدہ جو ہے اس میں جو ہے وہ قصر ہے یعنی وہ دو حرکت کی ہے دو سیکنڈ تک اس کو کھینچنا ہے اس سے زیادہ نہیں اب ہم سب سے پہلے جانیں گے کہ حروف مدہ کا قائدہ کیا ہے آپ دیکھیں حروف مدہ جو ہے وہ تین ہے علف وع وریا ٹھیک ہے علف وع وریا پہلے ہم علف کے قائدے کو جانتے ہیں بلکل ایزی ہے علف کا قائدہ سمجھ میں آ گیا وع وریا کا تو آپ کو آ ہی جائے گا علف کا قائدہ سنیں ساروں کا قائدہ سیم ہے بس طرف حرکت کی فرق ہے ایراب کی فرق ہے علف حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے زبر لکھیں گے تو جب علف سے پہلے زبر آئے گی تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے دو حرکت تک یہ سمجھ میں آ گیا اب وعو کی طرف چلتے ہیں وعو حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو ہم یہاں پر پیش لکھتے ہیں تو اب یہاں پر جب وعو کے پہلے پیش آئے گا تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے دو سیکنڈ تک کھینچیں گے اب ہے یا یا حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کی نیچے زیر ہو کسرا ہو تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے دو سیکنڈ تک کھینچیں گے دو حرکت تک تو ہم یہاں پر زیر لکھ لیتے ہیں بلکل ایزی آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہر آیت کے اندر حروف مدہ آپ کو ملتا ہی ملتا ہے تو اب یہاں پر دیان دیں اب ہم اس کی ایکزامپل لے لیتے ہیں تو اب ہم اس کی مثال کو دیکھتے ہیں جیسے با علف زبر با تو ابھی ہم نے کیا پڑا علف جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تب جا کے ہم اس کو کتنی دیر کھینچیں گے دو حرکت یعنی دو سیکنڈ تک تو آپ دیکھ سکتے ہیں علف کے بعد کیا آیا زبر آیا تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے دو حرکت تک با علف زبر با بس زیادہ نہیں کھینچنا ہے جیسے با ویسا نہیں کرنا ہے بلکہ کسر کرنا ہے شورٹ کرنا ہے تو کیسے با تا علف زبر تا ثا علف زبر ثا جیم علف زبر جا حا علف زبر حا جب بھی علف سے پہلے زبر آ جائے تو ہم نے اس کو دو حرکت یعنی دو سیکنڈ تک کھینچنا ہے یہ قائدہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے اب چلتے ہیں واؤ کی طرف واؤ کو ہم پہلے لیکھ لیتے ہیں اس کی مثال جیسے با واؤ پیش بو ابھی ہم نے کیا دیکھا قائدہ واؤ حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو آپ دیکھیں واؤ کے اوپر ساکن ہے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے دو حرکت دو سیکنڈ تک جیسے با واؤ پیش بو تا واؤ پیش تو ثا واؤ پیش سو جیم واؤ پیش جو تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا زیادہ لمبا نہیں کھینچنا ہے بلکہ مختصر دو حرکت دو سیکنڈ تک کھینچنا ہے اب دیکھیں یا کی مثال پہلے میں یا کی مثال کو لکھتا ہوں جیسے با یازر بی یا یا جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے جبکہ اس سے پہلے کسرا ہو جبکہ اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے دو حرکت تک اس کو ہم کھینچیں گے جیسے ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ شورٹ کرنا ہے با یازر بی تا یازر تی تا یازر تی بس آپ اتنا یاد رکھیں علف سے پہلے اگر زبر آیا تو ہم اس کو دو حرکت تک کھینچیں گے اگر واو سے پہلے پیش آیا تو ہم واو کو دو حرکت تک کھینچیں گے اگر یا سے پہلے کسرا آیا تو ہم اس کو بھی دو حرکت تک کھینچیں گے اگر کوئی اور حرکت آئی تو اس کا جو قائدہ ہے انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جانیں گے لیکن آج ہی کلاس میں جو ہے حروف مدہ کا بیان ہے تو سب سے پہلے آپ اس کو جان لیں اتنا آپ کے لئے کافی ہے انشاءاللہ آگے آنے والی کلاس میں ہم جو ہے باقی قواعد کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو امید ہے آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں قرآنی مثال کی طرف اس سے جو ہے آپ کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو اب آپ کو قائدہ ذہن میں ہونا چاہیے ہم نے یہ سب سے پہلے علف کی مثال لے لی ہے یہاں پر تو علف حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر علف سے پہلے قوف ہے اور قوف کے اوپر زبر ہے تو آپ قائدہ کو ذہن میں رکھیں علف حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں دو سیکر تک ہم اس کو کھیجتے ہیں کیونکہ یہ حروف مدہ کا حروف آگئے یہاں پر تو ہم کیسے پڑھیں گے قَالَ ہم ایسے نہیں پڑھیں گے قَالَ زیادہ نہیں کھیجنا ہے بلکہ دو حرکت دو سیکر تک جیسے قَالَ 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 اِنَّهُ يَقُولُ تو امید ہے آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں واو کی مثال کی طرف تو اب جو ہماری واو کی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سورہ بکرہ کے اندر ہی آیت نمبر ٹونٹی سکس کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا فَيَقُولُونَ مَذَا أَرَادَ اللَّهُ تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں سب سے پہلے قائدے کو یاد کریں کیونکہ واو کی مثال ہے اور واو کا جو قائدہ ہے وہ کیا ہے واو حروفِ مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو پیش ہو تو اب ذرا دونے واو کو ہاں دیکھو واو آگے یہاں پہ اب اس واو کے اوپر کیا ہے ساکن ہے آگے ایک پوائنٹ برابر اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہو پیش ہو تو دیکھے قوف کے اوپر پیش ہے تو اب ہم یہاں پر اس کو کھینچیں گے کتنی دیر تک کھینچیں گے دو حرکت تک جیسے فَيَقُو 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 ایسے نہیں کرنا ہے فَيَقُو بس دو سیکنڈ فَيَقُو اب آگے چلیں یہاں پر دیکھیں واو ہے اور اس کے اوپر پیش ہے تو یہاں پر بھی فَيَقُو لُو نَ فَيَقُوا لُو نَ الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں فَيَقُو لُو نَ فَيَقُو لُو نَ فَيَقُو لُو نَ فَيَقُو لُو نَ تو اب ہم اس کو پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں فَيَقُولُ نَ مَذَا عَرَضَ اللّٰह تو ہم نے اس کو دو سیکنڈ تک کھینچا تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں یا کی مثال کی طرف تو اب جو ہماری یا کی مثال ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں سور بکرہ کے اندر ہی آیت نمبر نائنٹی کے اندر پہلے میں اس آئی کریمہ کو یہاں پر لکھ لیتا ہوں تو اب آپ اس آئی کریمہ پر گور کریں ہم نے یہاں پر لکھا تو اب ہمارا قائدہ کون سا ہے یہ یا کا قائدہ ہے اور یا کی مثال ہے پہلے قائدے کو دیکھتے ہیں یا حروف مدہ میں سے ہے جبکہ یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو کسرا ہو تو اب ہم اس مثال کے اندر یا کو ڈونڈتے ہیں یہ دیکھیں یا یہاں پر آیا کافرین اور اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ساکن ہے یہ اور اس سے پہلے والے حرف کی نیچے زیر ہے تو اب ہم اس کو کتنی دیر تک کھینچیں گے دو سیکنڈ تک دو حرکت تک جیسے بس دو سیکنڈ ایسے لمبا نہیں کھیچنا ہے ایسا غلط ہے بلکہ دو سیکنڈ تک کیونکہ قائدہ بتا رہا ہے کہ اس کو دو حرکت تک کھینچنا ہے زیادہ نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اس میں قصر ہے وَلِلْكَافِرِينَ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينَ مُهِينَ تو اب یہاں پر دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آئی تو ہم اس کو یہاں پر دو سیکنڈ تک کھینچتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ کلاس مہا میں سال کے سمجھ میں آئی ہوگی مجھے اجازت دیجئے اور مجھے دعاوں میں یاد کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 موسیقی